بسم اللہ الرحمن الرحیم عثمان سے پہلے کس صحابی کو اہل مکہ کے پاس مذاکرات کے لئے بھیجا گیا تھا درست جواب حضرت فراش بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ مواخت کے وقت مہاجرین کی تعداد کیا تھی درست جواب پچیس کس صحابی کا لقب سلیمان تھا درست جواب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کس صحابی کے ذریعے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا درست جواب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا درست جواب بنو خزاعہ اس صحابی کا نام بتائیں جس نے ساٹھ ہجری میں تقریباً ایک سو کافروں کو قتل کیا تھا درست جواب حضرت برع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آفریقہ کا گورنر کس صحابی کو مقرر کیا تھا درست جواب حضرت سعد بن ابی نفیس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسان بن شابت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا تھی درست جواب ابو الولید اس صحابی کا نام بتائیں جو کہ ایک ام المؤمنین کے بھتیجے بھی تھے درست جواب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن سعد انساری رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ کونسا تھا درست جواب اوس کون سے صحابی کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی تھی درست جواب حضرت عروہ بن مسعود سقفی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہاں شہید ہوئے درست جواب دمشق کس مسجد کے لئے حضرت قلثوم بن حدام نے جگہ دی تھی درست جواب مسجد قبا حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا تھا درست جواب فقیح الفقہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں خانہ کعبہ کی شعبی کس کے پاس تھی درست جواب حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے مسلمان ہونے سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا درست جواب حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ معاخات کے وقت حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی کس صحابی کو بنایا گیا تھا درست جواب حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ عمار بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے کب اسلام قبول کیا درشابِ حجرت سے پہلے کس صحابی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمس کا گورنر بنایا تھا درشابِ حضرت عمر بن سعد انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمس کس علاقے میں واقعہ ہے درشابِ شام آلِ مدینہ کس صحابی کو کاری کہتے تھے درشابِ حضرت مسعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رافع بن حسل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں فوت ہوئے درشابِ مدینہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا تھا درشابِ سات حجری میں درشابِ نبوی کا محافظ کون تھا درشابِ حضرت حندلہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیے جنگِ بدر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا جھنڈا کس صحابی نے اٹھایا ہوا تھا درشابِ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس خلیفہ کے دورِ خلافت میں حضرت ابو درگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی درشابِ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں اسلام قبول کیا درشابِ مدینہ میں حضرتِ جعفرِ تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کا نام بتائیں درشابِ حضرت اسماء بنتِ شعاد حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتحِ مکہ کے بعد مکہ کا گورنر کس کو بنایا گیا درشابِ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی سیاسی چال کے پیش نظر کن کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجی لباس پہننے سے منع کیا تھا درشابِ حیرہ کے ذمیوں کو حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ کہاں واقع ہے درشابِ استمبول میں واقع ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس عمر میں وفات پائی درشابِ پچہہتر سال حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی درشابِ ابو عبداللہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس عمر میں اسلام قبول کیا درشابِ پندرہ سال حضرت سعید بن عبی بقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس عمر میں اسلام قبول کیا درشابِ سترہ سال حضرت سعید بن عبی بقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا شہر بنوایا درشابِ کوفہ کسیر الروایہ کس صحابی کو کہتے ہیں درشابِ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السحیفہِ صادقہ یعنی مجموعہِ احادیث کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منصوب ہے درشابِ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ قعبہ میں کلمہ کو بلند آواز سے پڑھنے والے پہلے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے ہیں درشابِ حضرت ابو درگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطبہ بن عبی وقاس جس کا پتھر لگنے سے جنگِ احود میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے کس مشہور صحابی کے بھائی تھے درشابِ حضرت سعاد بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم تھے آپ بعد میں کس ملک کے والی مقرر ہوئے درشابِ مصر